دکار کشان مطرو میں ڈاکٹر درگا پرساد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر درگا اگریکلچر ٹپس میں آپ کا شواگت کرتا ہوں کشان بھائیوں آج ہم لوگ اس پیڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ برساد کے موسم میں مولی کی فصل میں ہونے والے سب سے بڑی سمیسیا کے بارے میں جس میں مولی کی مولی کی جو فصل ہوتی ہے وہ لال یا کتھائی رنگ کے اس کو پر داگ بننے لگتے ہیں جو برساد کے موسم مولی کی فصل میں سب سے بڑی سمیسیا ہو جاتی ہے اور کشان بھائیوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا تاکہ اس روگ کے سمبند میں اس کیٹ کے سمبند میں آپ کے من میں جو بھی بھرانتیاں ہیں جو بھی آپ کے من میں سندے ہیں وہ شماعت ہو جائیں آپ اس کو اسکپ کر کے یا آدھا دیکھ کے چلے جائیں گے تو اس کے پرتی آپ کے من میں جو بھرانتیاں ہیں جو سندے ہیں وہ بنا ہوا رہے گا اور کوئی بھی آپ کو آسانی سے مرخ بنا سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس کیٹ کے سمبند میں کی یہ سمیسیاں کیوں ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کسان بھائیوں نقصان پہنچاتی ہے ہماری فصل میں ٹھیک ہے تو آج اس کے بارے میں پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے کسان بھائیوں سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ جو مولی کی فصل ہوتی ہے برسات کے موسم میں اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں ان میں لال اور جو ہے براؤن کلر میں یا لال رنگ میں داگ بننے لگتے ہیں دھبے بننے لگتے ہیں جس کے اجازے مولی کی کوالٹی جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے اگر فصل نہیں بھی نشٹ ہوتی ہے تو کوالٹی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو بینچنا جو ہے ایک دم بلکل اسمبہ ہو جاتا ہے اور ہماری لاغت بھی نہیں نکل پاتی ہے اور یہ ایک دو فصل میں نہیں ہوتی ہے اگر یہ آپ کے خیت میں لگ گیا تو ایک دو پودھوں میں ہی نہیں سیمیت رہتا ہے بلکہ پوری فصل میں ایک طرف سے یہ سمیسیاں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس لئے یہ بہت ہی خطرناک سمیسیاں ہے اس سے آپ کو تھوڑی سے شعودانی رکھنے کی اس لئے بھی عوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو لکشن ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو کشان بھائیوں اس کا لکشن جو ہے وہ سروغات میں پودھوں کے اوپری سطح پر یا اوپری پتیوں میں بھاگوں پر آپ کو نہیں دکھائے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ اور بھی بڑی سمیسیاں ہو جاتی ہے کہ ہم کو باہر سے دکھائے نہیں دیتا ہے اور جب اس کی سمیسیاں باہر دکھائے دیتی ہے تو کافی دیر ہی ہو چکی ہوتی ہے اور اس سمیے جو ہے ہماری فصل جو ہے وہ پودھتا اس روغ سے گرسیت ہو چکی ہوتی ہے اس کیٹ کے پربھاؤ سے پورا گرسیت ہو چکی ہوتی ہے اس لئے جو ہے اس کو اور بھی طف ہوتا ہے اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح سمجھ سے اس کا علاج کر پانا ٹھیک ہے تو کشان بھائیوں یہ آپ جو ہے اس کی بغائی کر دیئے ہیں اور اس کی آپ کو لکشن کے بارے میں ہم بتا دیں کہ آپ کو کیسے چیک کرنا ہے تو جب اس کی بغائی ہو جائے بغائی ہونے کے ایک سپتہ کے بعد ہی جیسے پودھوں میں جڑ بننا شروع ہو اسی سمجھ سے آپ کو ہر پانچ دن میں لگ بھگ ہر پانچ دن کے انترال پر جو ہے فصل بیچ بیچ میں کھیت سے کچھ کچھ اسٹھانوں سے مولی کو نکال لیجیے اور اس کی جڑ کو دھول کر کے آسانی آرام سے چیک کر لیجیے کہ اس کے اندر کسی پرکار کا لال رنگ کا یا کتھے رنگ کا داگ یا کوئی دھبا تو نہیں بن رہا ہے یعنی ایسی سمجھیاں تھوڑی بہت بھی دکھائی دے رہی ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ تتکال شروع کر دینا چاہیے آپ کو کیونکہ اس کیٹ کی جو سمجھیاں ہوتی ہے اس کو روکا تو جا سکتا ہے یعنی اگر شروع ہوا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا یہ فصل میں اور نہیں بڑھ سکتا ہے لیکن کشان بھائیوں یہ کسی بھی پریستی میں یہ ایک بار داگ اور دھبا آپ کی فصل میں پڑھ گیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف آپ کو جو ہے پریشان کرنا چاہتا ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس داگ کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے وہ قوالیٹی اس کی پوری خراب ہی ہو جائے گی تو سمیں سے اس کا علاج کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے کشان بھائیوں اگر اس کی علاج کی بات کریں ہم تو جو ہے اس کا علاج کرنے کے لئے تو یعنی آپ کے اس کھیت میں جس میں آپ مولی کی بہائی کر رکھے ہیں یعنی اس میں پہلے سے کبھی یہ سمسیا ہوئی ہو تو آپ کو جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہاں پہلے یہ سمسیا ہوئی تھی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس کھیت میں دیمک کی سمسیاں یہ دیمک کیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس کھیت میں دیمک کی سمسیاں ہے یا پچھلے لگاتار کئی ورسوں سے اس میں جو ہے آرہر کی کھیتی کی گئی ہو یا کوئی ایسے فصل آوشیس کے وجہ سے جو اس میں دیمک کی سمسیاں ہوئی ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ بھائی کے ٹائم پہ جب آپ کھیت میں خات ڈال رہے ہوتے ہیں کشان بھائیوں ایک دوہ آتی ہے فکرونل تھری پرتشت میں اس کو آپ کو پرتی اکڑ کے حساب سے آٹھ سے نو کلو گرام دوہ ڈال دینی ہے خات کے سمجھ میں جب آپ بغائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹائم پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کھڑی فصل میں اس کی سمسیاں آپ کو ہو رہی ہے تو کشان بھائیوں اس میں آپ کو دو دوائیاں اسپریے کرنی پڑیں گی دو اسٹیپ میں اسپریے کرنی پڑے گی تو اس کا آپ کو بیسٹ ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا یہ ہمارا پریکٹیکلی ہے انبھاو ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو گلکونڈی تیس گرام پندرہ لیٹر پانی ہے ملا کر کے پوری فصل کے اوپر اسپریے کروا دینی ہے بہت اچھے سے اسپریے کروانی ہے اور دوسری چیز جو ہے دوسرا اسپریے دن یعنی آج آپ کو گلکونڈی اسپریے کرنا ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو فپرونیل 5% SL میں یا کاربو سلفان 25 EC کا اسپریے کروا دینا ہے پوری فصل کے اوپر اور یہ روک پونتہ کنٹرول میں آ جائے گا دھیان رکھیں کہ اس دوا کا اسپریے جو ہے آپ کوشش کریے کہ پندرہ سے سترہ دن کے انترال پر اس کو دھوہرہ دیجئے دو ہی تین بار اسپریے ہوگا اتنے میں آپ کی مولی تیار ہو جائے گے اور سرکشت تیار ہوگی اور کاربو سلفیڈ یا فپرونیل کی دوا کی اسپریے سے آپ کو جو ہے فصل آپ کی کیٹو سے ہر پرکار کے لگ بھگ ہر پرکار کے کیٹو سے پوری شوکشت رہتی ہے تو آپ اس کا اسپریے کرنا جو ہے بہت جوری ہوتا ہے کیونکہ برسات کے موسم میں کیٹو کی وجہ سے بھی سمجھ سے آئیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کسان بھائیوں اس روگ کو اگر سمجھ سے آپ نیانترت نہیں کر پائے تو بہت ہی ادھک نقشان پہنچانے میں یہ سکشم ہوتا ہے اور دوسری چیز آپ دھیان رکھئے گا یادی آپ کی فصل میں پورتا یہ روگ فائل چکا ہے تو اس کو نیانترت نہیں کیا جا سکتا ہے تو ہمارا جو ہے جو آپ کے لیے سجھاب ہے وہ یہ ہے کہ یادی پوری فصل میں یہ آپ کی فصل کی کوالیٹی خراب ہو چکی ہے ایک دم سے نکالنے کے بعد بلکل لال پیلا ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے اس کی جھتائی کروا دیجئے اور پیسہ اس پر برباد کرنا بلکل ناجائج ہو جائے گا ٹھیک ہے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو کھیتی سمبندیت کچھ نئی جانکاریاں دیں گے اور اگر آپ کی کوئی ایسی شمیشیاں ہے جس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا یا ہم نے نہیں بتا رکھا ہے تو آپ ہمارے وارٹسپ نمبر پہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا وارٹسپ نمبر ڈسکرپسن باکس میں دیا گیا ہے کسان بھائیوں یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک سسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا دھنیباد جائے جمان جائے کسان